بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب مہراج میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا گندمی رنگ قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنو کا کوئی شخص ہو اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا درمیانہ قد میانہ جسم رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے اور سر کے بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی منجملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھی سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں انس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے